خالقِ عرض و سمہ کی بنائی ہوئی عظیم کائنات اپنے اندر بے شمار ازباق سمیٹے ہوئے ہیں جو انسان کو بندہ رب بن کر رہنا سکھاتی ہے اور انسان کو اس کی اصل حیثیت اور اہمیت کی آدھہانی کراتی ہے مثلاً کائنات کی ہر چیز نفع بخش ہے اور دوسروں کی خدمت میں ہے درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا سورج اپنی حرارت سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا قرض کے اس وسیع اور عریض کائنات کی ہر چیز دوسروں کی کو مستفید کر رہی ہے اس سے ہم انسانوں کو کیا سبق ملتا ہے کیا خالق کی کل مخلوقات دوسروں کی خدمت کریں اور ہم انسان زمین کے ٹکڑوں کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل کریں حاکموں کو رشوت پہنچا کر دوسروں کا حق مار لیں دوسروں کی ٹانگ کیچ کر خود بلندی پر چڑھ جائیں کیا انسان تمام نون کریشنز میں بیسٹ کریشن نہیں ہے تو ادنا مخلوق دیگر مخلوقات کی خدمت میں لگے رہیں اور عالی مخلوق انسان خود گرزی کریں فرمانے رب ہے سورہ بن اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چوہ والیس میں ساتو آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اسی کی تزبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد و تزبیح نہ کرتی ہو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمان والے اور سب زمین والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اللہ کی کل مخلوق اس کی حمد و تزبیح کرتی ہے اور اس کے آگے سجدہ کرتی ہے کل کائنات اللہ کی مکمل موتی اور فرما بردار ہے لہذا وہ نہایت انکساری کے ساتھ اپنے رب کی دیگر مخلوقات کی خدمت کرتی ہے اور خود گرزی نہیں کرتی ہم انسانوں کی اکثریت اللہ کی حمد و تزبیح کرنے اور اس کے آگے سربسوجود ہونے میں کوتا ہی کرتی ہے اور اپنے رب کریم کی مکمل فرما برداری نہیں کرتی نتیجہ تن انسان خلق خدا کی خدمت میں کوتا ہے اور خود گرزی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن اگر ہم انسان کائنات سے سبق لیں تو اپنے رب کے بندے بن کر رہیں گے اور خود گرزی چھوڑ کر اپنے خالق کی دیگر مخلوقات کے لئے نفع بخش ہو جائیں گے انشاءاللہ